بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا پھر آدم علیہ السلام کو اپنی ذات سے علم اتا فرمایا اسماع کا علم سکھایا یعنی تمام علوم آپ کی سرشت میں داخل کر دیئے جب آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے ان سے فرمایا کہ اے آدم تم جنت میں رہ سکتے ہو اور جنت میں رہ کر آسانی اور آسائش والی زندگی گزار سکتے ہو البتہ ایک درخت کے قریب ہرگز نہ جانا آئیے اب دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام نے اس بات کو پورا کیا یا نہیں کیا اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے آدم تم اور تماری زوجہ یعنی اما حوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دونوں جنت میں رہ سکتے ہو سکونت اختیار کر سکتے ہو اور جو چاہے یہاں پر تمام کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں جو چاہے کھا سکتے ہو البتہ ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا کہ اگر تم قریب چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام سے یہ چوک اور خطا ہو گئی کہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس کی پاداش میں جنت سے نکال دئیے گئے حقیقت میں یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے سنایا جا رہا ہے کہ آدم اور بنی آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھول جانے کا معصیت کا خطا کرنے کا مادہ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ تمام صفات اور خوبیاں ہونے کے بوجود بھی آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور آدمی خطا کر سکتا ہے لہٰذا غلطی کرنا یہ آدمیت ہے انسانیت ہے بنی آدم کا خاصہ ہے لیکن غلطی پر اسرار کرنا اور غلطی پر ہڈھر بھی کرنا یہ شیطان کا خاصہ ہے تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری امت کو تسلی دینا مقصود ہے اس آیتِ قریبہ میں ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکن انت وزوج کل جنہ کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کریں سکونت کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی اجازت مل جانا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت کا مالک نہیں بنایا گیا تھا بلکہ جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی چنانچہ دنیا کا بھی دستور ہے ہم دیکھتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کسی سے کہ آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں تو رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دھر کے مالک ہو گئے چنانچہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آئندہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا سرزد ہونے والی ہے اور آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے اصلا زمین پر رہنے کے لئے پیدا فرمایا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر تعبیر اور لفظ جو استعمال فرمایا وہ اسکن کا رہنے کا لفظ استعمال فرمایا مالک بنانے کا لفظ نہیں استعمال فرمایا اس سے قرآن کی باریکی کو سمجھنا آسان ہو سکتا ہے پھر اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا یہ بطور عباحت کے تھا آزادی کے تھا یہ بطور عبادت کے تھا اس میں دونوں علماء کے اقوال ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا بطور عباحت اور آزادی کے تھا لیکن ساتھ ساتھ میں عبادت کا بھی پہلو تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسکن انت وزوج کل جنہ کہ آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہ سکتے ہو اور جو چاہے وہ کھا سکتے ہو تو یہ اجازت ہو گئی عباحت ہو گئی البتہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا تو یہ عبادت ہو گئی یہ تکلیف ہو گئی تکلیف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مکلف بنانا عبادت کا حکم کا پابند کرنا تو آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا ایک طرف سے آزادی بھی تھی اور ایک طرف سے عبادت بھی تھی اسی وجہ سے جب ان سے چوک ہوئی تو اس پر سزا ملی اگر آزادی ہوتی تو چوک ہونے پر کوئی سزا نہیں ہونا چاہیے لیکن سزا تا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر رہنا بھی عبادت تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بتا چکے ہیں کہ اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں تو پتا یہ چلا کہ بنی آدم کے رہنے کی اصل اور آزمائش کی جگہ وہ زمین ہے نکِ جنت البتہ جب بنی آدم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں ضرور رہے گی اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْفِ شِئْتُمَا کہ اے آدم جنت میں رہتے ہوئے تم جو چاہے کھا سکتے ہو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں البتہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ اس کو کھانے کی کوشش نہ کرنا اور اسی طرح وہ کوئی ایک ہی درخت تھا یہ ایک مخصوص قسم کے پھل سے یا درخت سے منع کیا تھا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو لہٰذا ہمیں بھی اس کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا عیسائی نظریے کے مطابق وہ سیب کا درخت تھا لیکن قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کون سا درخت تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے جان لینے سے بھی کوئی مزید فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے نہ جان لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لہذا جس چیز کو قرآن نے واضح نہیں کیا ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت آدم اور حووہ علیہم السلام یہ جنت میں رہ رہے تھے آسودگی کی زندگی گزار رہے سے آرام سے جی رہے تھے لیکن ہوا یہ کہ ان سے وہ خطا ہو گئی جن سے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا لیکن ان لوگوں نے اس پھل کو یا اس درخت کو کھا لیا تھا کیسے کھایا کس بنیاد پر کھایا یہ ہم آگے معلوم کریں گے لیکن قرآن یہ کہتا ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ جن نعنتوں میں یہ لوگ تھے شیطان نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور پھر اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا قُلْ نَحْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُوْ کہ تم میں سے ہر ایک نیچے اتر جائے یعنی درجے کے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی نیچے ہو جائیں اور اسی طرح جنت زمین کے نیچے ہیں پر اتار دیا گیا اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ کہ تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک زمانے تک ایک محدود وقت تک تم زمین کی چیزوں سے نفع اٹھا سکتے ہو یہاں پر اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت میں غور کریں قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ کہ قرآن کی تعبیر کے اعتبار سے اصل میں ہونا چاہیے تھا کہ الْمُسْتَقَرُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ لیکن قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ آگے پیچھے کر دیا اس سے علماء نے ایک نکتہ یہ نکالا ہے کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ یہ زمین ہے تو لہٰذا زمین میں اللہ تبارک تعالی نے انسان کی زندگی سے متعلق جتنی بھی ضروریات ہو سکتی تھی وہ سب کے سب یہاں پر رکھی ہیں چنانچہ اس وقت جو یہ ایک تحقیق چل رہی ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے پر کسی پلانٹ پر انسانی زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور جیسے کہ چاند پر اور مارس پر جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے تو قرآن کی اس چھوٹی سی آیت کے ذریعے سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالی نے زندگی رکھی ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر زندگی نہیں ہے نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر زندگی کے کچھ آثار ضرور ملتے ہوں گے لیکن عمومیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جیسے انسان زمین پر زندگی گزارتا ہے ویسے مارس پر یا چاند پر نہیں گزار سکتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہو گئی جس سے خاص طور سے منع کیا گیا تھا اور چونکہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی تو لہٰذا بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے اندر یہ مادہ آ گیا کہ انجانے میں بھی کبھی جان بوچھ کر اور کبھی انجانے میں بنی آدم سے خطائیں ہو جاتی ہے تو چونکہ انسان کی سرشت میں یہ چیز فطرت میں یہ چیز آ گئی ہے تو لہٰذا یہ تمام انسانوں کے اندر یقصہ ہوتی ہے برابر ہوتی ہے برحال آدم علیہ السلام کے اس خطا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بھی ملی چنانچہ یہی فطرت کا اصول اور دستور ہے کہ جب کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس پر انعام اور اکرام ہوتا ہے جب کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو اس پر سزا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی سزا یہ دی کہ سب سے پہلے تو جلت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ فرمایا کہ تمہارے آپس میں دشمنیاں ہوں گی چنانچہ مرد اور عورت میں بھائی اور بھائی میں اور تمام انسانوں میں آپس میں دشمنیاں یہ بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی ہے اب آزروروڑوان یہ بھی کہا ہے کہ شیطان اور انسان کے درمیان دشمنی رہے گی تو دشمنی تو پہلے سے بھی شیطان اور انسان کے بیچ میں تھی کہ شیطان نے اسی وجہ سے اسی دشمنی اور حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی رشاد فرما دی کہ دنیا میں جانے کے بعد میری طرف سے رہبری آئے گی جو انسان بھی اس رہبری کو اختیار کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کسی بھی طرح کا اس پر نہ کوئی خوف رکھیں گے نہ کوئی غم باقی رکھیں گے دوسری سزا یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام جن نعمتوں میں وہاں پر رہ رہے تھے ظاہرے کے جنت یہ تمام نعمتوں کا منتحہ ہیں تو وہاں پر رہ رہے تھے وہ تمام نعمتیں چھین لی گئی سلب کر لی گئی اور تیسری سزا یہ ملی کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو ان پر جنتی لباس اور جنتی جوڑا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے اس پھل کو یا اس درط کو چکھا کھایا بھی نہیں چکھا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَا يَقْسِفَانِ عَلِيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اس درط کو چکھا فوراً ان کے سطر ظاہر ہو گئے یعنی جنتی لباس نکل گیا تو اب جو ہے ان دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنے سطر کو چھپایا بتائیا چلا کہ حیاء یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے ہاں بعض مرتبہ آدمی بے حیائی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب حیاء نام کی کوئی چیز اس میں نہیں رہتی اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے اِذَا فَاتَكَ الْحَيَا فَفْعَلْ مَا شِئْتَ کہ اگر تریندر حیاء ختم ہو جائے شرم اور عار ختم ہو جائے تو اب تو آزاد ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے شرم ہی کی بنیاد پر مروت ہی کی بنیاد پر آدمی بہت سے برے کاموں سے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے اور گناہوں کا ایک بہت برا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر سے حیاء اور شرم ختم ہوتی چلی جاتی ہے اب قرآن کریم کی تعبیر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام ان دونوں پر جنتی لباس تھا وہ لباس کیسا تھا کپڑے کا اون کا سوت کا کیسا بنا ہوا تھا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی ڈیٹیل بیان نہیں کی ہے اور ظاہر ہے کہ جنتی لباس کو ہم دنیا کے لباس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں تو لہذا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خلاصہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور اس خطا کی بنیاد پر ان کو تین سزائیں سنائی گئی سب سے پہلے ان سے جنتی لباس کو نکال دیا گیا دوسرے نمبر پر جنت کی نعمتوں سے ان کو نکال دیا گیا اور تیسرے نمبر پر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا ایک امتحان اور آزمائش کے لئے پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کی چیز ہیں کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں کہاں اور کس جگہ اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کا کیا رویہ تھا آپ نے توبہ کی یا نہیں کی اس سلسلے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں محترم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے اس لئے کہ علم کی بات کو آگے شیئر کرنا صدق جاریہ ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ورنہ کہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی غلط راستے پڑنا پڑ جائے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں